اللہ جل جلالہو و تمہ برحانہو و آدمہ شانہو کی حمد و سنہ کے بعد اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں حدیعہ یقیدت پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی مشہور و معروف آیتِ کریمہ ترابط کی جس میں رب کا انعات نے ارشاد فرمایا کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں کس کو جانتے ہیں یعنی اللہ کے کلام کو اور اللہ کے احکام کو جانتے ہیں عالم لوگ علماء لوگ اور وہ جو نہیں جانتے ہیں یعنی ان پر اللہ نے فرمایا برابر ہو سکتے ہیں یعنی ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اس کے سیاہت اس بات میں اللہ نے شاہد فرمائے جس طرح رات اور دن اندیرہ اور جالہ زندہ اور مردہ روشنی اور دوب دوب اور اس طرح سایہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے اس طرح آلے اور جاہل آپس میں برابر نہیں ہو سکتے یہ اڑاما ہر زمانے میں رسول باعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام امت تک پہنچاتے رہے اور امت کی خیر خائی کرتے رہے ان کی رحمائی کرتے رہے خوش نصیب لوگوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا اور وہ قیامت کے دن بھی انہیں کے ساتھ ہوں گے کیونکہ رسول باعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا آدمی جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگا تو ہر دمانے میں ان اللہ والوں کی مخالفت بھی ہوئی اور اچھے لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا جب ان اچھے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تو رب کائنات نے اپنے ان بنیوں کو اپنے ان پیاروں کو غلبہ عطا فرمایا اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی اور یہ ہر دمانے میں ایسا ہوتا رہا آج بھی آپ آئے روز ٹیلی ویزن کے ذریعے اخبارات کے ذریعے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مذہب صرف مسجد تک محبود رہے نمازوں تک محبود رہے مذہبی باتیں عام لوگوں تک نہیں جانے چاہیے مثال کے طور پر فرانسیسی صدر نے یہ اعلان کیا کہ پردے پر سخت قسم کی پبندی سرکاری سمولوں یونیورسٹیوں دفاتر اور اسی طرح ساحل سمندر اور پارک وغیرہ اداروں میں سخت رامپنے پر پبندی ہوگی اسے وہ لیبرل ایزم کہتے ہیں کہ دین کا تعلق ہمارے عام معاملات کے ساتھ نہ ہو عام جیسے جائیں بیچیں خریدیں سیاسی طور پر جیسے جائیں ہم مردیہ کریں کوئی ہمیں نہ پوچھیں مولوی کا کام صرف فضائل بیان کرنا نماز بتا دینا نماز پڑھا دینا بس اتنا ہی رہے اور یہ ہر دمانے میں ایسا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے آج کیونکہ اٹھائیس سفر مزفر ہے اور چند ہی دنوں کے بعد ربی علم ورشریف کی باہریں آنے والی ہیں اٹھائیس سفر مزفر کو دو بڑی عظیم ہستیوں کا یوم بسحال ہے ایک حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ شیخ منصر ہندی یہ جو ہمارے نقش بندی سلسلے کے لوگ ہیں یہ انہیں کے سلسلے میں بیعتیں اور دوسری عظیم شخصیت حضرت پیر محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ دونوں ہستیوں کا آج یوم بسحال آج ان کا عرص بنایا جا رہا ہے تو اس لیے ربی علم ورشریف کی متعلق بھی کچھ نہ کچھ حرض کروں گا میری کوشش آئیے ہوگی کہ ان پاک ہستیوں کے متعلق ان دو ہستیوں کے متعلق خاص طور پر بتایا جائے کہ انہوں نے اپنے دور میں دین کی کتنی خدمت کی اور دین حق کے لیے کیسے ٹٹے رہے اللہ نے کیسے انہیں غلبہ عزت مرتبہ و مقام تعفیم من قان للہ قان اللہ جو اللہ کا بن جاتا ہے دل سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے غلبہ عزت عطا فرماتا ہے اور پھر اللہ اسے شورت و مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے کیونکہ ربے کا اعلان ہے حدیث قنسی ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمانوں میں ندا ہو جاتی ہے آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے میں فرام بندے سے پیار کرتا ہوں تم بھی اسے پیار کریں اور پھر سارے مقبول بیت ان کی زمین کے اوپر رکھنی جاتی ہے اب شیخ مصر عدیر حضرت مجدد الف ثانی آپ کا نظار شریف انڈیا میں ہے لیکن ان کا ذکر خیر دیکھو لہور میں ہو رہا نہ صرف لہور میں بلکہ اس وقت آج پھوری دنیا میں ان کے نام پہ خطبے پڑھائے جا رہے ہیں جمعہ کے خطاب ان کے نام پہ ہو رہے ہیں اخبارات پہ سرخیاں ان کے نام پہ آئی ہیں نوائے وقت اخبار دیکھیں اس دنہ نائم ٹی تو دیکھیں ان سب اخبار پہ آپ کے حالات و واقعات پیان کی جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے دین حق کی لیے آپ کو پیدا فرمایا جب دین اکپری کا دور تھا اکپر بادشاہ بھی سارے کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ یہاں ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے خوش ہو جائیں ووٹ ہمیں مل جائے بس انہیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ قادیانی ہے یہ عیسائی ہے یہ کیا ہے اور کیا نہیں بس وہ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں ووٹ ملنا چاہیے ہماری واہ ہونے چاہیے کوئی ہم پہ انگلی نہ اٹھائے یہ ہر زمانے میں ہوتا ہوتا رہا اور ہو رہا ہے تو حضرت جدت الف ثانی رحمت اللہ تعالی بادشاہ اکبر کے دور میں ہوئے تو بادشاہ اکبر کے قلب و جوار میں ہندو زیادہ رہتے تھے رسائی بھی تھے سکھ بھی تھے ان سب نے اپنے اپنے مطالبے پیش کی ہندو نے کہا ہمارے ہاں گائے زبا کرنا بڑا جرم ہے آج بھی انڈیا میں گائے زبا بنے جیتے لہذا مسلمانوں نے قربانی کرنی ہے گائے کی نہ کریں کسی اور جنوار کی کر لیا کریں اس پہ بردی لگائی بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے جی ہاں جی تو سب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی عیسائیوں نے کہا کہ ہم تو خندیر دکھاتے ہی سو رہے اب مارے مذہر میں جائز ہے پیدا اسے بھی جائز رکھا جائے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی کرتے کرتے نوبت اس جگہ پہ آگئی یہاں تک آگئی کہ مسجدیں گرادی جائیں مندر بنا دیے جائیں مسجدیں کم کی جائیں اس نے ان کو خوش کرنے کے لئے یہ سارا کچھ ہی کر گئی یہاں تک اب جو اپنی منواتے ہیں پھر ان کی بھی ماننا پڑتی ہے ان کا بادشاہ سلامت ہم آپ کے پاس آئیں گے تو زمین چومہ کریں گے اور زمین چومہ انہیں کو آخر کا سجدہ میں تبدیل کر دیا اب بادشاہ اکبر کے پاس جو بندہ جاتا سجدہ بھی کرتا تھا اس دور میں نے گزشتہ جمعت المبارک کو بھی ارز کیا تھا کہ رب کائنات کا ایک نظام ہے کہ جب یہ کائنات ہستی کا نظام رائے سراز سے ہٹتا ہے تو کہیں اللہ حضرت اب رحیم خلیل اللہ علیہ اسلام کو بھی اب اگر لوگ یزیدیت کی طرف جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ کو پیجے گا پھر آگے حضور غصف رضی اللہ کے زمانہ مبارکہ میں لوگ رائے راست سے ہٹے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا تو اسی طرح مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی جس چیزیں جائز تھی جس طرح میں نے ارز گیا کہ خندیر کھا سکتے ہیں جناب جس کا دل کرے وہ کھائے اور مسجدیں گرا دی جائیں مسجدوں میں اضان بند کر دی جائے لوگوں کو تقلیف ہوتی ہے جس طرح آج بھی ہمارے چند سال پہلے مسجدوں کے سپیکر اتارنے شروع کر دیئے تھے یہ لوگوں کو تقلیف ہوتی ہے ہمارے آپ بھی باہر کے سپیکروں میں تقلیف نہیں ہونے دیتے جناب لوگوں کو تقلیف ہوتی ہے تو یہ سورتیار اس وقت بھی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی نہ کسی بندے کو پھر پیدا فرماتا ہے چنانچہ بادشاہ اکبر کو خواب آیا جس طرح مرود کو خواب آیا تھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی سورت جان سے بھی پڑ جاتی ہے تو اس وقت کہ محبیرین نے کہا تھا کہ تیرے دمانے میں ایک اللہ کا بندہ آئے گا اللہ کا نبی آئے گا جس کے سامنے تیری حکومت برباد ہو جائے گی اور اس نے کہا تھا میں ہونے نہیں دوں گا درگر میں دائیاں مقرر کر دی لیکن فانوس بد کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے جب خدا کوئی کرنا جاتا تو کون لوگ سکتا ہے لبے کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی صلی اللہ میں پیدا فرمایا تو اس طرح بادسیہ اکبر کو خواب آیا کہ ایک سخت قسم کی ہوا چلی ہے اور اس کیا محل منحدم ہو گیا بڑا پریشان ہوا اس نے اٹھ کر اپنے محبرین سے پوچھا تو ان محبرین نے اسے بتایا کہ انقریب تیری بادشاہی میں بچہ پیدا ہوگا جس جو تیری بادشاہی کے دوال کا بایت بنے گا چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ مصر اندیر رحمت اللہ تعالی اٹھارہ شوال نو سو اکتر اور سولو سو تری سٹھوے اللہ نے جمعت المبارک میں آپ کو پیدا فرمایا اللہ اکبر آپ نے جب دیکھا کہ بادشاہ اکبر دین حق سے حق سے ہٹ چکا ہے تو آپ نے اسے رائے حق کی طرف تلقین کی یہ بھی یاد رکھئے جب برے کو برائی سے رکھا جاتا ہے تو وہ تو اس رشت میں بڑھ ہوتی ہے آپ شرابی کو کہیں شراب چھوڑ دیں وہ کہ آپ کت کہنے پہ اتنے جلدی چھوڑ دے گا آپ خار کو کہیں سود چھوڑ دیں مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے مولوی صاحب آپ اپنی تقریر گھر رکھیں آپ قبضہ گروپ کو کہیں قبضہ چھوڑ جناب مجھے جناب مہینے میں سال میں اتنے پیسے آتے ہیں آپ کے کہنے پہ میں کبضہ چھوڑ دوں وہ آپ کی مخالفت کرے گا وہ مولوی صاحب کی مخالفت کرے گا اپنے غلط کام سے پیچھے نہیں اٹے گا یہی صورت آر اس وقت بھی ہوئی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی کہ قید کر دیا گیا لیکن آپ نے قید ہونے کے باوجود حق بات سے پیچھے نہیں اٹے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہی اور وہ وقت بھی آیا کہ بادشاہ اکبر کا اپنا بیٹا اس کے خلاف ہو گیا جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اپنوں سے ہی وہ مدد کروا لیتا ہے اس کا اپنا بیٹا جانگیر اس کے خلاف ہو گیا اور جانگیر نے باپ کو پھر قید کر دیا اور مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی قید سے بار تشریف لائی اب باپ کی جگہ بیٹا آ چکا تھا میں نے کہا حضور میں آپ کی ملکات کرنا جاتا آپ کو قید سے نکالا گیا تو آپ نے اشار فرمایا کہ ملکات سے پہلے میری چند شرائط ماننی ہو ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے اعلان کرنا ہوگا کہ گائے کی قربانی اور گائے کا زبا کرنا جائز ہے اور یہ صرف جائز ہی نہیں ہر وزیر ہر مشیر اور بادشاہ کے گھر میں بھی ایک گائے زبا ہونی چاہیے ہندووں کو پتہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے وہ جائز ہے صرف بادشاہ کے کہنے پہ ہم اسے حرام نہیں قرار دے سکتے اور دوسرا یہ اعلان کیا جائے کہ خندیر سور حرام ہے اور وہ مسلمان اسے احسے ہی بچیں جس طرح کتے سے اور دوسری ناپاد چیزوں سے بچتے ہیں اور تیسرا یہ کہ مسجد جہاں مجھے اتنی جلتی نہیں میں اتنی جلتی نہیں آوں گا پہلے جا کے ان عورتوں کو اکٹھی کرو اور ان سے پوچھو کہ ہاتھ کیوں کٹے تھے اور ذریخہ سے پوچھو کہ میرے اگر اگر کیوں لگایا تھا جب سارے کے سارے اس بات کا اعلان کریں کہ یوسف سچے ہیں زلیخہ نے کہا تھا آل آنا حق کا کل حق اب حق واضح ہو گیا یوسف سچے ہیں اور میں ہی غلط تھی تو اللہ کے نیک بندے مشب با کردار ہوتے اپنے کردار سے پیچھے نہیں ہٹتے سچ بات کہتے رہتے ہیں تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ نے فرمایا جب تک یہ میرے مطالبے پورے نہیں ہوں گے میں جہل سے بائن نہیں ہوں مجدد الف ثانی رحمت اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ اپنا جہاں تمہارا قلعہ ہے وہاں میں مسجد تعمیر کی گئی بعد سے مسجد اسی وقت تعمیر ہوئی تھی مجدد الف ثانی رحمت اللہ نے کے کہنے پر تعمیر تعمیر کی گئی اور اعلان ہوا کہ جہاں مسجدیں گرائیں گئی دوبارہ تعمیر کی جائیں مسجدوں کو آباد کیا گیا اب حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی آپ قید خانے سے باہر تشریف لائے اور آ کر آپ نے مخلوق خدا کی رہبری اور رحم مائی فرمائی اس لیے یہ ہمارے یہ جو سیفی حضرات ہیں یہ دوسرے ہمارے صوفی رشاد صاحب ہیں یہ اپنے باقائدہ سلسلہ طریقت میں شجرہ شریف میں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی اللہ اور اللہ نے اتنی قبولیت کا درجہ مرتبہ اور وقام عطا فرمایا تھا تفسیر مذری میں قاضی صلاح اللہ پانی پتی علی رحمہ لکھتے ہیں تیر سبارہ یب اللہ معیش و یثبت اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تقدیر میں سے جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اس آیت کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کے بیٹوں کو پڑھانے کے لئے حضرت تائر بندگی رحمت اللہ تعالی آیا کرتے تھے اور تائر بندگی رحمت اللہ تعالی کا دربار شریف یہاں میانی صاحب کبرستان میں ہے کبھی جایا کرے ان کی بھی زیارت کیا کر یہ مجدد الفسانی کے بیٹوں کے استاد ہیں اور وہ لوگ استاد کی بڑی قدر کرتے تھے استاد کی قدر سے ہی معاشرہ عزت پاتا ہے اور جس معاشرے میں استاد کی عزت نہیں ہے وہ معاشرہ تباہ پرواد ہو جاتا ہے خلیفہ حالون اور رشید نے اپنے بیٹوں کا جسے استاد مقرر کیا تھا امام قصہ رحمت اللہ تعالی تو دیکھا کہ بیٹا استاد کے پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے استاد کے پاؤں دولا رہا ہے تو آپ نے استاد کو بلایا خلیفہ حرور اور کہا کہ میں نے اپنا بیٹا تمہارے پاس تربیت کے لیے بیجا تھا آپ نے کیا کیا ہے اب وہ امام صاحب استاد صاحب در گئے کہ شاید جناب بادشاہ سلامت نے دیکھ لیا ہے بیٹا میرے پاؤں کی پانی ڈال رہا تھا اور وہ کہتے ہوں گے کہ جناب بادشاہ کا بیٹا تمہارے پاؤں دلائے میں جناب کیا کر رہا تھا کہا اس کا دوسرا ہاتھ کوٹا ہوا تھا ایک آج سے آپ کے پاؤں پہ پانی ڈال رہا تھا دوسرے ہاتھ سے پاؤں دلائے جو نہیں رہا تھا اس کے اگر چاہیے تھا استاد کی یہ عزت مرتبہ اور مقام ہے میں نے تو اس تربیت کے لئے آپ کے پاس بیجا اس کی اتنی تربیت کریں کہ آپ پاؤں پکڑ کر دلائیں اور جو استاد کی عزت کرتا ہے وہ پھر ماں باپ کی عزت کرتا ہے جو استاد کی نہیں کرتا وہ ماں باپ بھی نہیں کرتا تو اسی طرح حضرت جدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی نے کہ بچوں کے استاد حضرت طائر بندگی رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس آئے تفسیر مذری قرآن پاک تفسیر کہا اللہ آپ کو دے رہا اور نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹے آپ کے استاد کے پیشانی پہ بد نصیب لکھا ہے وہ لوگ پیشانیاں پڑھ لیتے تھے تقدیر پڑھ لیتے تھے اللہ اکبر وہ بیٹے بھی بڑے خوش نصیب تھے آئی گئی والی بات نہیں استاد کی آیا ہے تو آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ان کی تقدیر کو بدل دے اللہ انہیں بد نصیب سے خوش نصیب بنا دے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی نے اپنے بیٹوں کو جواب دیا فرمایا حضور غوث سکنین یہ الفاظ موجود ہیں آپ کے العاب کا عقیدہ بھی سنیے ہم حضور غوث پاک رضی اللہ کہیں تو لوگ شرق کا فتوہ لگاتے ہیں جنہا شرق ہو گیا جی غوث تو اللہ ہی ہے داتا تو اللہ ہی ہے غریب نوار تو اللہ ہی ہے حالانکہ قرآن پاک میں اللہ کو غوث نہیں کہا گیا قرآن پاک میں اللہ کو داتا نہیں کہا گیا داتا کا معنی تو سخی ہوتا ہے اور اللہ کو سخی کہنا ٹھیک نہیں ہے سخی کو ہوتا ہے جو خود بھی کھائے دوسرے کو بھی کھلائے اور اللہ کی شان یہ ہے اللہ سب کو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے اللہ کھانے سے پاک ہے اللہ کریم ہے اللہ کو داتا کہ نہیں ٹھیک نہیں اللہ نے اپنے ان بندوں کو داتا بنایا ہوا ہے اور یہ ہے ہندی زبان کا لفظ داتا کہتے ہیں شرک کے فتح میں لگانے والے بھی اسی دنیا میں ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور ہندی والے کہتے ہیں داتا دان کرے بنداری کا پیٹ پھٹے دینے والا سخابت کرے اور دیکھنے والا ویسے جل کے پیٹ پھٹ رہا ہے تو داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا سخابت کرنے والا اس طرح غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد کو پہنچنے والا دکھی کی دکھی کے دکھ کو سکھوں میں بدلنے والا اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ گوث ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی گوث کہنا شرک ہے حضور گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح انسانوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے ان کی مشکل کشائی فرماتے تھے آپ جنات کی بھی مشکل کشائی فرمایا کرتے تھی جنات بھی ایک محلوق ہے جس طرح ہمیں کیونکہ آپ کی ہستی کو ساری پانتے ہی اس لیے میں نے بطور حوالہ آپ کا نام لے کر آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کے بیٹوں نے عرض کیا حضور آپ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تائر بندگی رحمت اللہ تعالی کی بد نصیبی کو خوش نصیبی میں تمدیل کر دے تو آپ نے فرمایا کہ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تقدیر مبرم ہے اور دوسری تقدیر معلق ہے اور پھر مبرم کی آگے دو قسمیں ہیں مبرم بالمعلق کہ وہ مبرم جو اللہ کے نیک بندوں اس کے دعاوں سے تل جاتی ہے ایک تقدیر معلق ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے دم کرانے کی کیا ضرورت ہے یہ لوگ آج بھی اتراز کرتے جناب اگر آپ کی تقدیر پر آپ کو پکا یقین ہے تو چھلانگ لگا کہ دیکھتے ہیں مرتے کہ نہیں اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے چھلانگ لگاؤ تو مر جاؤ گے نہیں لگاؤ گے تو بچ جاؤ گے دعائی تقدیر اللہ کے علم میں اٹل ہے وہی ہونا ہے جو منظور خدا ہونا ہے وہ تقدیر مبرم ہے اور دوسری جو مبرم کے ساتھ متعلق ہے وہ اللہ کے نیت بننوں کی دعاوں سے دعا وہ تقدیر بدر جاتی ہے نگاہ مرد مومن سے بدر جاتی ہیں تقدیر اگر حضور کے یقید پیدا تو گٹ جاتی ہیں دنجیر یہ شیر کا یہی ترجمہ ہے اور یہ حضور کی حدیث کا ترجمہ ہے حضور نے اشاء فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور پھر جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنی اس کی دعا جلدی قبول ہوگی تو حضرت مجند الف ثانی رحمت اللہ نے نے فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑا ہے حضور غصص سکیلین رضی اللہ کی دعا سے تقدیر مبرم بالمعلق بدل جاتی تھی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تمہارے استاد کی تقدیر کو تبدیل فرما دے گا آپ نے رات کو دعا فرمائی اور صبح جب حضرت یہ ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تقدیر یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی جنہوں نے دین حق کا وہ کام کیا کہ جس وقت ہمارے مسلمان کہلانے والے بادشاہ رائے راز سے بٹک چکے تھے رائے راز سے دور ہو رہے تھے تو انہوں نے ان لوگوں کو اسلام حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی کا عقیدہ بھی سنیے آپ ہر جمعرات کو دعا فرمایا کرتے تھے اور اپنی دعا میں اہل بیت پاٹ حضرت حسنین کریمین سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ ظاہرہ صلی اللہ علیہ وعلی آبائی ہا ان کے لئے دعا فرماتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی حضور کی زیارت جو حضور کے اس اولاد پاک کو حضور کے پیاروں کو حسان سواب کرتا ہے حضور اس کے اوپر کرم نوازی فرماتے اس لئے ہم بھی الحمدلللہ ہر جمعہ رات کو پڑھا ہوا عطبود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اسے حسان سواب کرتے تو حضور کی زیارت تو آپ کو نصیب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ نے ناراضگی کا ادار فرمایا اور حضور نے اشار فرمایا ہم تو کھانا آشا صدیقہ کے گھر سے کھاتے ہیں حضور نے اشار فرمایا میں تو کھانا آشا صدیقہ کے گھر سے کھاتا ہوں اور تم دعا میں انہوں کا نام نہیں لیتے یہ حضرت مکتوبات شریف میں اپنے خواب کا واقعہ لکھا مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے یہ ارشان فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان پاک حسنیوں کا تعلق اور آپ کے مکتوبات شریف میں اقائد کی بحث میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ سے ایک بندہ محبت کرتا تھا ملنے آتا تھا لیکن دل میں حضرت امیر معابیہ رضی اللہ عنہ کا بغض رکھتا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھتا تھا تو آپ نے اپنے ایک مرتبہ تحریر لکھ کے ہاتھ سے دکھائی فرمایا امیر معابیہ حضور کے صحابی ہیں قاتل بئی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے یار گار ہیں ان کے ساتھ محمد کیا کرو اس آدمی نے مو جڑایا یعنی انحراف کیا سامنے بولا تو نا لیکن نراز ہو گیا چلا گیا رات خواب میں وہ شخص دیکھتا ہے کہ نبی پاک کی کچیر لگی ہوئی ہے اور حضور کی بارگاہ میں مجدد الف ثانی بھی حادر ہے اور حضور اس شخص کی شکایت لگاتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ کو نہیں مانتا اور حضور خواب میں اشار فرماتے ہیں چپیر لگا اسے میرے صحابہ کو نہیں مانتا میرے معابیہ کو نہیں مانتا ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ خواب میں ہی اسے جب تھپڑ مارتے ہیں تو وہ بیدار ہوتا ہے اور روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور سنت یہ ہے طریقہ ہے سنت یہ اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں رہے اللہ کے نیک بندوں کی رہ بری رہ ممائی کرتے رہے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ اللہ کے پاس ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ جناب حضرت خضر حیات ہیں یا دنیا سے رخصد ہو چکے ہیں یہ بھی تفسیر مذری سوال میں جہاں حضرت خضر علیہ صلی کا ذکر حیر موجود ہے با حوال آپ سے بات کر رہا تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ نے فرمایا بھئی کل آنا تیرے سوال کا جواب کل بتاؤ سوال کیا تھا کہ خضر علی صلی زندہ ہیں یا دنیا سے رفصت ہو چکے آپ نے رات کو حضرت خضر علی سلام سے ملاقات کی اللہ کے نبی خضر علی سلام سے ملاقات کی اللہ اکبر اتنا مرتبہ اور مقام تھا کہ مضائف پڑھتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے تھے درود و سلام پڑھتے خضر علی السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے اور خضر علی السلام سے آپ نے پوچھا حضور آپ کے متعلق مجھ سے بندے نے سوال کیا ہے آپ اس دنیا میں حیات ہیں یا دنیا سے اللہ کے اس قانون کے مطابق ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور آپ نے چکھ لیا دنیا سے رخصد ہو چکے ہیں تو خضر علی السلام نے فرمایا اللہ کی اس قانون کے مطابق کل من علیہ فان ویبکا وجہ ربک ذل جلال و الکرام اس کائنات میں جو بھی آیا اس نے فنا ہو جانا ہے لیکن باقی رہنے والی رب کائنات کی ذات ہے تو ہم اس دنیا سے رخصد ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم آگے اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں اس کی مشکل کشائی فرما دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 ہوتی ہے اور تیسری جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کا دیدار تصیب ہوتا ہے اور حضور علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے عصال سواب کیا کرو تو جہاں میرے اولاد کا نام لیتے ہو میرے صحابہ کا بھی نام لیا کرو میرے اہل بیت پاک اور میرے عزواد متحرات کا بھی نام لیا کر اسی طرح دوسری پڑی ہستی جنہوں نے پاک کو ہند میں جب یہ شروع ہوا تھا ہم الحمدلللہ وہ لوگ ہیں جو اپنے محسنے کو یاد رکھنے والے ہیں یہاں کوئی نبی نہیں آئے یہ اللہ کے ولیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہم لوگوں تک ہمارے عباو اجداد تک پہنچایا اور پھر ہمارے عباو اجداد رائے راست پہ آئے ان خوش نصیبوں میں سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی گولڑا شریف علی سرکار آپ عالی حضرت سرک میں پیدا اور یہ آپ کے علم میں ہے 1857 میں جنگ ازادی ہوئی 1857 میں انگریز نے یہ پاک و ہند کا علاقہ چھوڑا اور مسلمانوں کو اور ہندووں کو پھر آپ اس میں لڑایا تو جب انگریز یہاں سے گیا تو اس نے مختلف قسم کے یہاں فتنے چھوڑ کے گیا کہیں صحابہ کرام کے گستاخ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ علیہ و علیہ انہی فتروں میں سے ایک فتنہ تھا مرزا قادیانی کا جس نے اعلان ہی نیا کر دیا کہ میں نبی ہوں حضرت پیر میر علی شاہ صلی اللہ رہی آپ کی امت چشتیوں کے سردار آپ کی امت مسلمہ کے اوپر اور پھر خصوص پاک ہند کے مسلمان کے اوپر جو بہت بڑے احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا مقابرہ کرنے کے لئے آپ راول پنڈی سے لہور کے اور یہ اللہ کے نیک بندے حضرت مجدد الف ثانی رحمت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی یہ مسجدوں کے ساتھ متعلق تھے یہ مسجدیں بناتے تھے مسجدوں میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کا نظام لوگوں تک پہنچاتے تھے علم دین پڑھتے پڑھاتے تھے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی لہور تشریف لاتے تو بادشاہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ لہور تشریف لاتے بادشاہ مسجد میں آپ خطاب فرماتے اور پھر اس کے قریب ہی تھوڑا سے آگے آئے تو جامعہ نمانیہ ہے آپ جامعہ نمانیہ میں تدریس فرمایا کرتے تھے مدرس تھے وہاں کے اور علامہ اقبال نے آپ کو جب اس نے سالانہ جلسے میں خراج تحسین پیش کیا تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کو خراج تحسین پیش کیا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ مرتبہ اور مقام حاصل تھا کہ آپ مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں ڈاکو نے راستہ کے علیہ آپ کی عشاہ کی سمتیں رہ گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے خود اپنا دیدار عطا فرمایا اور اس وقت آپ کی وہ مشہور نات پھر آپ نے کہی تھی ما اجملہ کا ما احسنہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھی انہوں نے اپر کرم نوادی فرماتے ہیں اور سرکان نے فرمایا تھا میرے آل ہو کر تم میری سنتیں چھوڑ رہے ہوں یہ نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا وہ سیاد ان اللہ کے ولیوں نے ہمیں یہ سبق دیا اگر رسول اللہ کا قرب چاہئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر خیر جاری اور ساری رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی جو بتائی ہوئی سنتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرو داڑی شریف رکھو نماز کی پبندی کرو نماز میں پھر سنتیں ہو نوافل پڑھو قرآن پاک کی تلاوت کرو حضور پہ کسرت سے درود و سلام پڑھا کرو اسی میں انسانیت کی کامیابی اور کامیابی